سدا ہوتی ہے تو اس کو اپنے نیڈر کے لیے تو وہ باہر نکلنا ہی پڑے گا نا پروٹسٹ کرنی پڑے گی نا تو وہ کیا کہے گا کال نہیں دے گا کال دے نہیں پڑے گی اس کو نکلنا پڑے گا احتجاجوں میں جانا پڑے گا جلسوں سے کام تو نہیں چلے گا نا اقتدار میں غیر سیاسی قوتوں کی شمولیت خارجہ ذمکان نہیں خرشید شاہ نے کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کہہ دیا آج نیوز کے پروگرم فیصلہ آپ کا میں خصوصی انٹرویو کہتے ہیں کبھی کبھی آپ کے خلاف سازش آپ سے خود ہی کرائی جاتی ہے نواز شریف کو سزا ہوئی تو شہباز شریف کا امتحان ہوگا الیکشن میں دھاندلی سے نقصان پاکستان کو ہوگا بجر کو مقصود منصوبہ بندی کا حصہ قرار دے دیا میاں صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی دھرتی سے 30 ملین لوگوں سے کسی کو پیار کریں ان کو باہر کی دنیا سے پیار ہے کہ باہر کی دنیا ان کے لیے کیا سوچتی ہے کیا کچھتی ہے پاکستان جو ہے وہ کبھی کنی کی کمکی نہیں لگتا ہے کسی کو اپنوں سے نہیں باہر کے لوگوں سے پیار ہیں آصف زرداری کی حکومت پر تنقید کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں سردی کشیدگی تھی نہ ہی برطانوی اور امریکی ہمارے خلاف تھے جنوبی پنجاب صوبے کی سب سے پہلے پی پی نے بات کی اس وقت عمران اور نواز شریف مخالف تھے پاٹا کے معاملے کو بھی پیپلز پارٹی ہی حل کرائے گی سرگودھا میں بارہ سال کے بچے سے بد فیلی ہوئی بلیک میل کیا جاتا رہا بچے نے تنگ آ کر خودکشی کر لی بیٹے کی موت کا غم والد کو بھی لے ڈوبا اتنا سب کچھ ہو گیا اور پولس سوتی رہی بچوں سے بد فیلی کا دل دہلا دینے والا اسکینڈل ایف آئی اے نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا بچوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلاک میل کرتا تھا دوران تفتیش پانچ بچوں سے بد فیلی کا اعتراف لندن سے موصول دستاویزات میں نواز شریف یا مریم نواز کا نام بطور بینیفیشل آنر موجود نہیں ہے لیکن نیلسن اور نیسکول کے اصل مالک میاں صاحب ہی ہیں نیپ کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر بزد احتساب عدالت میں اپنے بیان پر ڈٹ گئے میاں صاحب کے وکیل خواجہ حریز برہم ہو گئے جو سوال پوچھا جائے اسی کا جواب دینے کی تمبیح آپ کی مرضی کا جواب نہیں آئے گا گھوہ کا جواب ہی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا نیپ پروسیکیوٹر کا رد عمل خیب پختونخواہ میں تبدیلی آ گئی پی ٹی آئے اور جماعت اسلامی کی راہیں جدا جماعت اسلامی نے حکمرہ اتحاد سے الہدگی کا اعلان کر دیا ایم ایم اے کے قیام کے بعد حکومت کا حصہ نہیں رہ سکتے وزیراعلا پرویس خرچک کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس جماعت کے جاتے ہی پی ٹی آئے کے منحری فراقی متحرک گورنر سے ملنے جا پہنچے پرویس خرچک کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا مصابدہ تیار کر لیا گیا متحدہ پانچ فروری کو جدہ ہوئی کیا پانچ مئی کو پھر متحد ہو جائے گی پی آئے بی اور بہدرباد گروپ کالے آفتابات میں مشترکہ جلسہ کرنے کا اعلان فاروق ستار اور آمر خان کا ایک ساتھ جلسے کی تیاریوں کا جائزہ فاروق ستار کی جلس اچھی خبروں کی پیش گوئی آمر خان کہتے ہیں فاروق ستار بڑے تھے اور رہیں گے بیسیکلی ان کو خطرہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے ان کو خطرہ ہم سے ہے پاک سرزمین پارٹی سے نام نہاد ایم کیوم والوں کو خطرہ ہم سے ہے ایم کیوم پاکستان کو خطرہ پیپلز پارٹی سے نہیں پاک سرزمین پارٹی سے ہے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگانے والے ایک ساتھ لیاقت آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں کیا جلسے سے مہاجروں کو حقوق مل جائیں گے اس بجیت آنے کے بعد پاکستان کے جتنے غریب ہیں ان کا پیٹ بھر گیا اب وہ کھانا بھی نہیں کھا ٹیکس فری بجٹ کا دعویٰ کر کے پیٹرول پر تیس فیصد ٹیکس لگا دیا گیا مفتہ اسوائیل کی بجٹ تقریر سے ہی غریب عوام کا پیٹ بھر گیا پرشی شاکہ تنز قومی اسیملی میں دھوان دھار خطاب کیا کہتے ہیں حکومت بڑے لوگوں پر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا اتک میں بسال روڈ پر خودکش حملہ حملہ آور نے حساس ادارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا دو سیکیورٹی اہل کا شہید سولہ افراد زخمی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کر لیے سیکھ کا نشاہ یا طاقت کا غروب فیصل آباد میں نون لیگ کا وائز شیر میں ناپے سے باہر ہو گیا زمین کے تنازے پر خواتین پر بدترین تشدد لاتے ماری گلی میں غسیٹا پولس خاموش تمشائی بنی رہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا ملزم کی فوری گرفتاری کی ہدایت کر دی پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز پھر بھی پر گئے لاہور میں سرکاری اسپتالوں کے سامنے دھرنا جیل روڈ فیروزپل روڈ سمیت متعدد سرکے بلوک کراچی میں چوالیس ڈگری شہریوں کے لیے تھرڈ ڈگری بن گیا پوری سمندری ہوائیں ہوا ہو گئیں پارہ حد پار کر گیا مچی کچی کسر کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کر کے پوری کر دی انتظامیہ کی جانب سے ریڈ الٹ جاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ اسپیشل وارڈز بنانے کی ہدایت کر دی گئی مہکمہ موسمیات نے کل بھی موسم کا مزاج گرم رہنے کی پیش گوئی کر دی موچی گیٹ کی بات پارلمنٹ کے فلور پر نہیں کی جا سکتی فیصلوں پر تنقید مسئلہ نہیں دانیال عزیز نے جج کی ذات پر بات کی جسٹس عزبت سعید کے ریمارکس دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس میں دلائل مکمل فیصلہ محفوظ پارلمنٹ جانے کی کوشش کا چارج پولس کا لاتھی چارج اسلام آباد میں آزادیے صحافت کے عالمی دن پر صحافیوں پر تشدد سینٹ میں پولس کے رویے کی گونج چیف جسٹس نے بھی نوٹس نے لیا نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ آپریشنل ہو گیا پہلے ہی روز بیگن سسٹم جام ہو گیا مسافر پریشان ائرپورٹ پر سولہ ملکی اور غیر ملکی پروازوں کی آمد سولہ کی ہی روانگی بین ازیر ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن کل سے بند کیا جائے گا سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس منیب اختر کے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی ایم شیخ کا خراج تحسین جونئر ججز کے لیے جسٹس منیب اختر کو رول مارڈل قرار دے دیا آئی جی سندھ کے تقروری سمیت دیگر مثالی فیصلوں کا ذکر اسلام علیکم ناظرین آجنا بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں لیابیت بلٹن کا آغاز کریں گے سپریم کورٹ کے موبائل کمپنی سے متعلق اس خود نوٹس سے چیف جسٹس آف پاکستان نے موبائل فون کارٹ کے ریچارج پر چالیس روپے ٹیکس کارٹنے کا نوٹس لے لیا ہے درانے سمات استفسار کیا کہ سو روپے کا کارٹ ڈلوائیں تو چالیس روپے کارٹ لیے جاتے ہیں یہ کٹوٹیاں کس قانون کے تحت کی جاتی ہیں جسٹس ساکیب نسار نے اٹرنی جنرل کو عدالت طلب کرتے ہوئے موبائل فون کمپنیز کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے بتا جائے موبائل فون کارٹ پر کون کون سے ٹیکس لاغو ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے موبائل فون کمپنیز کو نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس نے کارٹ چارجنگ پر کٹوٹیوں کا از خود نوٹس لیا درانے سمات استفسار کیا سو روپے کا کارٹ چارج کرنے پر تقریباً چالیس روپے کارٹ لیے جاتے ہیں یہ کٹوٹیاں کس قانون کے تحت کی جاتی ہیں چیف جسٹس نے جواب کے لیے اٹرنی جنرل کو بھی طلب کر لیا ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان کے موبائل کمپنیز سے مطالق اس فیصلے پر عوام نے دلی خوشی کا اظہار کیا ہے شہری کہتے ہیں کہ اس اقدام سے براہ راست عوام کو ہی فائدہ ہوگا تو اچھی بات ہے یہ پہلے ہونا چاہیے تھے شکر الحمدلہ کہ چیف جسٹس جا گیا اور ہم اگر چیف جسٹس جا گے گا ایسے کام کرے گا تو ہم عوام کے لیے اچھا ہے آپ میں مہربانی شکریہ دا کرتا ہوں یہ قدم کسی نے بڑھا ہے ہم سارا غریبے اس کو قدم میں ہیں یہ قدم بڑھا ہے کہ ہم اس کو ساتھ ہے جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے بہت اچھا کیا ہے بہت خوشی ہوئی ہے ان کے اس نوٹس سے چیف جسٹس صاحب کا یہ بہت اچھا اور خوش آئند قدم ہے بہت اچھا نوٹس لیا ہے حکومت کو شرم آنی چاہیے اس بات پر کہ ہنڈرڈ کا کارڈلو آتے ہیں ہم اس میں سے سیونٹی فائف آتے ہیں بہت اچھا کیا ہے انہوں نے اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں مجھے دلی خوشی ہے یہ چیف جسٹس کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے جس کی وجہ سے غریب عوام ریلیف ملے اور ہم بہت خوش ہیں کہ ان کے جا بجا نوٹس لینے سے ہمیں عوام کو کافی فائدہ ہو رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹس بہت ہی اہم ہے اور عوام نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا لیکن دوسری طرف عوام پر ایک اور بوجھ لات دیا گیا ہے پیٹرول کے بعد اب سی این جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے سی این جی مالکان نے سی این جی کی فی کلو قیمت میں ایک روپے ستر پیسے اضافہ کر دیا ہے اضافہ کے بعد سی این جی کی قیمت اکیاسی روپے چالیس پیسے فی کلو ہو گئی ہے سی این جی سٹیشنز مالکان ڈی ریگولیشن کے بعد سی این جی کی قیمتوں میں چار بار پہلے ہی اضافہ کر چکے ہیں ناظرین اب بات کریں گے مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کی جنہوں نے کہا کہ پابندیوں نے پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر بے پنہ نقصان پہنچایا اس طرح ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا جیسا یہاں ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر فریڈم پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ جو قوضی ادوار گزرے ہیں ماضی میں اس طرح کی پابندی ان رجیمز میں نہیں تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے یہ پابندی لگ رہی ہے یہ کبھی ڈیموکرسی میں کبھی سنایا آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی جگہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں اپنے ملک کی طرف دیکھیں یقین مانے آج کل شرم سے سر جھک جاتا ہے آج پاکستان آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے پھر دوبارہ نیس طرح سے اور دنیا میں ہم پکیلے رہ رہے ہیں کوئی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا نہیں چلے گا مان لیں لندن فلیٹس کے تفتیشی افسر اور گھوا کا کہنا ہے کہ نیلسن اور نیسکول آفشور کمپنیز کی تحقیقات میں نواز شریف ہی ان پروپرڈیز کے بے نامی مالک ہیں تاہم لندن سے ملنے والی دستاویزات میں نواز شریف یا مریم نواز کا نام بینیفیشل اونر کے طور پر موجود نہیں ہے اسلام آباد کی اتساب عدالت میں لندن فلیٹس ریفرنس کی سما تفتیشی افسر اور گھوا عمران ڈوگر نے عدالت کو بتایا لندن سے ملنے والی دستاویزات میں نواز شریف یا مریم نواز کا نام بطور بینیفیشل اونر موجود نہیں تاہم تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نواز شریف ہی نیلسن اور نیسکول آفشور کمپنیوں کے بینامی مالک ہیں نواز شریف کے وکیل